الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد محترم حجاج کرام وزیوف الرحمن آپ کی سہولت کے لیے آنٹھ ذلحجہ اتکی آوڈیو قبل از وقت ارسال کی جارہی ہے امید ہے کہ اس وقت حجاج کرام نے اپنے پانچ دن کا سامان تیار کر لیا ہوگا سامان میں ایک جوڑی زائد احرام ایک جوڑی کپڑے ایک پتلی چادر مزدلفہ وغیرہ کے لیے جو توشہ سنیکس وغیرہ آپ نے اپنے ساتھ لائیا ہے اسے بھی ساتھ لے لیں حضب العظم یا مناجات مقبول انمول موتی دعاؤں کی کتابیں ساتھ رکھ لیں چشمہ ایک سے زائد ہو تو لے لیں جو مریض دوہ استعمال کرتے ہیں وہ اپنی عدویات ساتھ رکھ لیں نید اپنے گلے اور ہاتھ کے تعارفی کارڈ بیلٹ جتنے بھی آپ کو دیئے گئے ہیں یاد سے اس سب کو اپنے ساتھ ضرور لیں اور ہر وقت اسے ساتھ رکھیں اس میں سے ایک کارڈ مینہ کے خیمے کے داخلی پاس کی حیثیت رکھتا ہے اسے ساتھ لینا ہرگز نہ بھولیں سامان بہت تھوڑا اور ضرورت کا ہو جانے سے پہلے اپنا معلم نمبر اور مکتب نمبر بھی معلوم کر لیں آپ کا خیمہ مینہ میں کہاں ہیں اسے بھی ضرور معلوم کر لیں آپ کو جو وقت بس کا بتایا گیا ہے اس سے پہلے اپنی ہوتل پر غسل کر کر احرام باندھیں پھر سر ڈھاک کر دو رکعات نماز ادا کریں سلام پھیر کر چادر سر سے ہٹا کر حج کی نیت کریں حج کی نیت اس طرح کریں اللہم انی اورید الحج فیسر ہو لی وتقبل ہو منی اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لئے آسان فرما اور قبول فرما نیت کے ساتھ ہی تین مرتبہ ذرہ بلند آواز سے تلبیہ یعنی لبائک پڑھیں عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں احرام کے نیت سے فارغ ہو کر بس کے انتظار میں رہیں بس آنے پر اب معلم کی بس آپ کو انشاءاللہ آپ کے خیمے میں پہنچا دے گی یہ خیال رکھیں کہ بجائے پرائیوٹ سواریوں کے معلم کی بس سے ہی سفر کریں مینہ اپنے خیمے میں پہنچ کر سب سے اول خیمے کے بیچ میں جو پردہ اوپر بندہ ہوا ہے اس کو کھول کر درمیان میں گرا دیں اور اب مستورات کو ایک طرف کر دیں اور مرد پردے کی دوسری طرف ہو جائیں اب یہاں مینہ میں آپ کو فرد نمازیں ادا کرنی ہے یہ نمازیں آپ اپنے خیموں میں باجمعات ادا کریں اور جتنا وقت کا ملے نمازوں کے اوقات کے علاوہ اس وقت کو ذکر و تلاوت میں تذبیع و دعوت و دعاوں میں گزاریں دن بھر اعمال میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں دن بھر کی مشغولی کے بعد آرز الحجہ کا دن گزرنے کے بعد رات آنے پر حجاج کرام کی کسرت اور معلم حضرات کے پاس بسوں کی قلت کی وجہ سے یہاں بھی اکثر اوقات معلم حضرات آنٹھ ذو الحجہ کا دن گزر کر رات ہی میں حاجی صاحبان کو کے دن کی عرفات کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں اس لئے اگر آپ کو بھی آنٹھ تاریخ کو عشاء کی بات رات میں عرفات لے جانے کے لئے کہا جائے تو آپ بلا تکلف چلے جائیں اور نو ذو الحجہ کی فجر عرفات میں ادا کریں اس میں کوئی حرج نہیں آج حج کا پہلا دن تھا خوب آپ اللہ کی طرف مینہ میں متوجہ رہیں مینہ پہنچ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور آگے عرفات اور مزدلفہ کی حاضری کی آسانی اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا رہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا مینہ پہنچنا قبول فرمائے اور آگے عرفات اور مزدلفہ کی حاضری کو آسان بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین